ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے لیکن مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما نہیں نماز کا وقت آیا تو ظاہر سے بات ہے امامت تو میرے آقاں فرماتے ہیں لیکن حضور ظاہری طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے حضور تشریف فرما نہیں تھے تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہم سب میں بڑے ہیں لہٰذا آپ امامت فرمائیے کیا کہا لوگوں نے آپ امامت فرمائیے آپ ہم سب میں بڑے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے گلی کے مسجد کے امام کو نیت معلوم رہتی نماز کی ہماری مسجد کا امام نماز کی نیت میں غلطی نہیں کرتا وہ حضرت ابو بکر ہے صدیق اکبر ہے یارِ غارِ رسول ہیں حضرت ابو بکر صدیق جب مسلح امامت پر کھڑے ہوئے نیت کی چار رکعات واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرح حضور سے بولیے یہیں آپ کو لانے کا ہے اس لئے آپ سے بلواروں مو میرا مو میرا اچھا مول صاحب سے میں پوچھتا ہوں امام صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اب میں نے نیت کر لی میں چار رکعات نمازِ دوہر پڑھنے اور پڑھانے کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبت اللہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ معاکم باب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدوک و لا الہ غیر اب دورانِ نماز آپ حضرات مسئلہ جانگی یہ دورانِ نماز اگر میرا چہرہ میرا رخ میرا چہرہ قبلے کی جانب سے پلٹ جائے قبلے کی طرف سے میرا چہرہ پلٹ جائے کیا میری نماز باقی رہے گی کیا میری نماز باقی رہے گی نماز ٹوڑ جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی نماز اختتام پذیر ہو جائے گی آئیے اب آگے چلیے سرکار ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں چار رکعات نماز کی حضرتِ ابو بکر صدیق نے پڑھنے اور پڑھانے کی نیت کر لی مسلح امامت پہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے دو رکعاتیں کمپلیٹ ہو گئیں کتنی بچی کتنی دو رکعاتیں کمپلیٹ ہو گئیں دو رکعاتیں بچ گئیں دو رکعاتیں کمپلیٹ ہو گئیں دو رکعاتیں بچ گئیں حضرتِ ابو بکر ابھی تیسری رکعات میں کھڑے تھے کہ صحابہِ کرام میں ایک خلبلی ایک بیچہنی پائی گئی صحابہِ کرام نے جو پیچھے اخجدا کر رہے تھے حضرتِ ابو بکر کے وہ اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے اس طرح سے تھالیاں بجانے لگے حضرتِ ابو بکر صدیق رک گئے سمجھ گئے کہ آخا مولا تشریف لا چکے ہیں حضرت ابو بکر سمجھ گئے مصطفیٰ جانِ رحمت تشریف لا چکے ہیں صحابہ مسلسل اپنے ہاتھوں پر تھانیاں بجا رہے ہیں وہاں حضرت ابو بکر مسلح امامت پر کھڑے ہو کر خیال کر رہے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت تشریف لا چکے ہوں گے صحابہ اس لئے تھانیاں بجا رہے ہیں دو رکعتیں ہو گئی دو رکعت باقی ہے ادھر حضرت ابو بکر کا رخ خانہِ کعبہ کی طرف نیت یہ تھی کہ مو میرا کعبت اللہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے چار رکعت نماز پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں یہاں حضرت ابو بکر کی دو رکعتیں ہوئی مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں صحابہ نے انٹیمیشن لیا صحابہ نے اشارہ کیا ابو بکر مصطفیٰ آگئے ہیں ابو بکر مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں حضرت ابو بکر نے کیا کیا اے عاشقانِ رسول اے عاشقانِ مصطفیٰ ابو بکر صدیج نے اپنا رخ خانہِ کعبہ سے پھیر لیا اور مصطفیٰ کو دیکھ لیا خانہِ کعبہ سے رخ پھیر لیا مصطفیٰ کو دیکھ لیا جیسے ہی نظر مصطفیٰ پر پڑھی ابو بکر مصنع امامت سے ہٹ گئے مصطفیٰ آگئے آگئے جو دو رکعتیں ہو چکی تھی مصطفیٰ نے آگئے کی دو پڑھا دی دو اور دو چار ہو گئیں اگر میں یہ حرکت کروں امام صاحب یہ حرکت کریں امام صاحب یہ حرکت کریں تو پھر نماز ختم ہو جائے گی نماز کو دورانہ پڑے گا ابو بکر سے مجھو اے ابو بکر تمہاری نماز کیوں نہیں ٹوٹی اے ابو بکر تمہاری نماز کیسے فاسد نہیں ہوئی اے ابو بکر تمہاری نماز خطرے میں کیسے نہیں آئی اے ابو بکر تمہاری نماز اختبام پذیر کیوں نہیں ہوئی دو رکھاتے تمہاری بھی قبول دو رکھاتے مصطفیٰ نے پڑھائی وہ بھی قبول یہ بھی قبول وہ بھی قبول اے ابو پہکر اس کے پیچھے راز کا ہے اس کے پیچھے بات کا ہے صدیق اکبر نے مچھل کر اپنے لہد میں عاشق کو جواب دیا ہاں ہاں سنو سنو جہاں رکھ کر کے نیجن باندی تھی وہ کعبہ تھا اور پولٹ کے جس کو دیکھا وہ کعبہ کا کعبہ تھا جہاں رکھ کر کے رکھات باندی تھی وہ کعبہ تھا وہ بیتنہ تھا اور پولٹ کے جس کو دیکھا وہ کعبہ کا کعبہ بھی تھا نورِ مستخدا بھی تھا یہ ہوتا ہے عشق پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھو پوچھنا ہے تو عمر سے پوچھو پوچھنا ہے تو عثمان سے پوچھو پوچھنا ہے تو علی ابن عبی طالب سے پوچھو